نمسکار ہر خبر ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ حاضر خومے کنچن شروعات کریں گے بولٹن کے اس وقتی بڑی خبر کے ساتھ اس وقتی بڑی خبر ٹی وی سکرن پر لگاتار بڑھتے کورونا ماملوں کو لے کر پرشاستن کافی سخت ہو چکا ہے اب ہریانہ کے گیارہ ظلوں میں منی لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا گروپے اے میں شامل کیے گئے چھوے نئے ظلے گروپے میں کرنال پانیپات کرکشیتر بھی شامل گروپے اے میں یمنا نگر روتاک اور جھجر بھی شامل ہے پہلے گروپے اے میں کرونا کے بڑھتے کیسوں کے چلتے سرکار نے مہماری علاٹ سرکشت ہریانہ کے تحت منی لوگ ڈاؤن کی پابندی اکل گیارہ ظلوں میں لاغو کر دیا گروپے میں چھے نئے ظلے کرنال پانیپات کرکشیتری یمنا نگر روتاک اور جھجر کو شامل کیا گیا ہے اسے پہلے گروگرام فردباد امبالا پانچکولا سونیپت میں یہ پابندیہ لاغو تھی ان ظلوں میں کورونا کی رفتار بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ماملے دو سے تین گناہ بڑھ رہے ہیں ایسے میں سرکار نے پہلے پانچ ظلوں کی طرح ان چھے ظلوں کو بھی گروپے میں شامل کر ان پر بھی پابندیہ لگا دی ہیں تو لگاتار کورونا کے ماملے بڑھتے جا رہی ہیں پرشاہ سن اسے لے کر کافی سترک اور سخت نظر آ رہا ہے گروپے میں شامل کیے گئے چھے اور نئے زلے گروپے میں کڑنال پانیپت کروکشیتر شامل کیے گئے ہیں اس کے ساتھ یمنا نگر رہتک اور جھجر بھی شامل ہے تو پہلے گروگرام فردباد امبالا پانچکولا سونیپت میں یہ پابندیہ لاغو تھی اس وقت کی بڑی اور اہم خبر آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں لگاتار کورونا کے ماملے بڑھتے جا رہے ہیں جسے لے کر سرکار پوری طرح سے الٹ نظر آ رہی ہے کافی سخت ہو چکی ہے گروپے میں شامل کیے گئے ہیں چھے اور نئے زلے جس میں پانیپت ہے کرنال ہے کروکشیتر ہے یمنا نگر ہے رہتک ہے اور جھجر ہے اس سے پہلے کی بات کریں تو پانچ زلوں پر پابندیہ تھی جس میں گروگرام فردباد امبالا پانچکولا اور سونیپت تھی لیکن اب گیارہ زلے کر دیے گئے ہیں جس میں کرنال پانیپت کروکشیتر کو شامل کیا گیا یمنا نگر رہتک اور جھجر کو شامل کیا گیا لگا دار کیونکہ ان تمام زلوں سے بڑی سنکھا میں کورونا کے معاملے نکل رہے تھے اور اسی بجرے سے مکہ منتری نے یہ فیصلہ لیا تو بڑھتے کورونا معاملوں کو لے کر پرشاسن پوری طرح سے سخت اور سترک نظر آ رہا ہے ہریانہ کے گیارہ زلوں میں میری لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا اس پوری خبر پر زردہ جانکاری کے ساتھ سمجھتا تھا موہت ہمارے ساتھ فون لائن پر جر گئے ہیں موہت بڑھتے کورونا معاملے کو لے کر پرشاسن پوری طرح سے سخت نظر آ رہا ہے پہلے پانچ زلے تھے جن میں منی لوگ ڈاؤن لاؤن لاؤن کیا گیا تھا لیکن اب ان میں شے اور جوڑ دیے گئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے اس بر بتانا چاہوں گا کہ پردیش شرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ میری لوگ ڈاؤن گیارہ جنوں میں لگایا جائے کہیں نہ کہیں سافر پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو معاملے ہیں وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں اور خطرہ بھی لگاتار بڑھ رہا ہے جس کے بعد نہیں لگاتار اگر گروگرام کی بات کریں فردباد کی بات کریں سونیپت کی بات کریں تو ایسے ہی راگوں میں لگاتار جو ہے سواستے بھاگ سکریہ ہے اور زادورتہ اگھان چلا رہا ہے اور لگاتار لوگوں کے چلان بھی کاتے جا رہے ہیں مگر جو معاملے جس طریقے سے گروگرام جیلے کے اگر بات کریں جو معاملے کل بھی جو ہے ایک ہزار سے پار آئے تھے تو کہیں نہ کہیں جو ہے سوال اٹھ رہا ہے اس کارپڑالی پر جو کی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جو مول ہے ان کی انٹری ریشنٹ کے انٹری سبھی جگہ پر دیکھ کر ہی انٹری کی جائے گی جس طریقے سے معاملے کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں نیاموں کا بنانا اور نیاموں کا جمینی سر پر اترنا یہ دونوں الگ الگ باتیں اب نظر آ رہی ہیں کیونکہ معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور سکتی بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے مگر سکتی دکھائی جا رہی ہے مگر بڑھائی نہیں جا رہی ہے جس کے چلتے کھامیازہ جو ہے کہیں نہ کہیں الگ الگ جلوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے جس کے چلتے پردی ہے سرکار مضبور ہو گئی اس بات کو لے کر کہ جارہ جلوں کے اندر جو ہے بلکل اگر دیکھا جائے بوخیت تو جس طرح سے لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں اسے لے کر سرکار کے لیے بھی چنتہ کا وشہ ہے کیونکہ پہلے گروگرام فیداباد امبالا پنچکلار سونی پت تھی یہ پابندیا لیکن اب بڑھا کر چھے اور زلے اس میں شامل کر دیے گئے ہیں لگاتار کرونا کے معاملے سامنے آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں مہت اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو بھی بہت جاگروں کونے کی اب ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں جتنے حتیات قدم وہ اٹھائیں گے اتنا بہتر ان کے لیے ہوگا جس طریقے سے کرونا سنکٹرمنٹ فیل رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ خطرناک جرور ہے اور لوگوں کے لیے گھا تک ثابت ہو جکتا ہے حالانکہ یوہوں کو اور بچوں کو بجرگوں کو بجرگوں کو مہیلاؤں کو کورونا ویکچن لگ چکی ہے مگر ایسے میں سرکار جو ہے اور جو سواس سے باگ من بنا رہا ہے کہ کس کس کٹیگری کے اندر جو ہے کورونا ویکچن کی ڈوز جلد سے جلد دی جائے حالانکہ پندرہ سے اٹھارہ ورش کے جو بچے ہیں انہوں کو کورونا ویکچن کی جو پرکریہ ہے ڈوز دینے کی پہلی اُس ڈوز کی پرکریہ چل رہی ہے گروگرام اور تمام حریانہ پردیس کے اندر مگر ایسے میں اگر ہم بات کرے کی کس طریقے سے جو ہے اور کٹیگریز کو ویکسنیشن سے جلد سے جلد سیکیور کیا جا سکے اس پر بھی ویچار جو ہے لگاتار پردے سرکار کر رہی ہے اور بات رہی ہے اگر لاپروہی کی تو گروگرام جلے کی بات کریں یا پھر ان حریانہ پردیس کی ان گیارہ جلوں کی بات کریں کہ جہاں پر میری لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں تشویری جو لگاتار سبہ دو پر سام شام آتی رہی ہے سامنے آتی رہی ہے جہاں پر ساپ تور پرے دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ماں نہیں لگاتے ہیں نیموں کا پانل نہیں کرتے ہیں چاہے وہ دھوکپتی ہو چاہے وہ ویپاری ہو چاہے وہ خریددار ہو کوئی بھی جو بینا ماں نظر آتے ہیں لوگوں کے من میں یہ برانتی سب سے بڑی بڑی چاہے وہ ویپاری ہو چاہے وہ ویپاری ہو چاہے مل رہی ہے فصلوں کے لئے فائدہ مند بارش ثابت ہو رہی ہے سبزیوں کو یہاں پر اگر دیکھا جائے فصلوں کے لئے فائدہ مند ہے یہ بارش اس وقت کی بڑی خبر لیکن سبزیوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پردیش میں لگاتار بارش ہو رہی ہے لگاتار اگر دیکھا جائے تو پچھلے دو دنوں سے بونہ باندی اور لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تھنڈ بھی لگاتار بڑھ رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ فصلوں کو یہاں پر فائدہ ضرور ہو رہا ہے لیکن سبزیاں جو ہیں ان کو یہاں نقصان ہو رہا ہے سبزیاں خراب ہو رہی ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار بارش کا جو کہہ رہا ہے وہ لگاتار یہاں پر لوگوں کے لئے ایک سمسیاں بنا ہوا ہے دو دنوں سے جمع جم بارش یہاں پر لگاتار ہو رہی ہے حالانکہ کل پورے دن بارش ہوئی ہے لیکن آج صبح سے بودہ باندی لگاتار یہاں پر جاری ہے سب سے بڑی بات ہے کہ فصلوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن عام لوگوں کو سمسیاں بھی اس سے ہو رہی ہیں روز مرہ کے زندگی میں آفیس جانے والے کام پر جانے والے لوگوں کے لئے بڑی سمسیاں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی تھنڈ کافی زیادہ بڑی ہوئی ہے تو چھوڑی ہماری سموہ داتا ہے اسا پوری خبر پر جڑے ہوئے انوپ کنڈو حسار سے ان سے بات چیت کر لیتے ہیں انوپ جس طریقے سے لگاتار دیکھا جائے دو دن بیٹ چکے ہیں کل بھی پورا دن بارش رہی اور آج صبح سے لگاتار بارش یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے تمام دلی انسیار کی بات کر لے حیانہ کی بات کر لے ہر طرف بارش ہو رہی ہے جس وجہ سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سمسیاں لگاتار لوگوں کی بڑھ رہی ہیں کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے فصلوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن سبزیاں دوسری طرف خراب ہو رہی ہیں جس کی کنچنج اس پرکار سے چنوری کے خاصل راڑھے سفید میں اس پرکار کی بارش ہونا کسانوں کے لیے فائدہ مند مانی جا رہی ہے ہسار میں جو بارش ہے وہ بارہ پوائنٹس دو ایم ایم مانی گئی ہے چیت میں بارش ابھی ہوئی ہے اور کسانوں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن کہیں سبزیوں کے لیے پارشی بارش جو ہے وہ ہل کی بھل کے نکتان دے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ سا جو پسو دھن کا جو کام کرتے ہیں پسو پالن کا جو کام کرتے ہیں اور خاص کر کے بچے اور بزرگوں کے لیے بھی اس پرطار کی جو بڑھتی ہوئی ٹھنڈ ہے وہ کہنے سے نکتان رائے کو تھی لیکن کسانوں کی فصلوں کی بات کریں تو ربی کی جو فصل بھی جائی ہوئی ہے کہ گہوں کی بات کریں ترسوں کی بات کریں چنا یا اس کے ساتھ میں جو ربی کی علم نے فصلے ہیں ان کی بات کی جائے تو ان کے لیے تمام فصلوں کے لیے اس میں کی جو بارس ہے وہ بڑی فائدے مند ہے یہی بارس تہین تہیں اگر سہر کی اگر ہم بات کریں تو سہر میں پرساتن کے داؤں کی پول بھی کھولتی ہوئی نظر آئی ہلکی سی بارہ ایم ایم کی بارس میں ہی حسار کے بہت سارے ایچے اکشیتر تھے جہاں پر جل بھراو کی سیتھی سامنے آئی ہے اور وہاں کے جو بارس ہے انہوں نے اڑکاریوں سے اس بات کو لیٹر کے نراجگی بھی جاہر کی ہے کہ ہلکی سی بارس میں بھی وہاں پر گلیاں جو ہیں وہ جل مگن ہو جاتی ہیں بلکل اس پوری پر ہمارے ساتھ پنچھاب سے ہمارے بیورو چیف سونجیت بابا بھی جڑ گئے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں سونجیت لگاتار جس طرح سے بارش ہو رہی ہے لگاتار دو دن بیچ چکے ہیں اور دو دن سے لگاتار بارش ہے بارش کی وجہ سے کسانوں کے چہرے ضرور کھلے ہوئیں کیونکہ فصلوں کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دوسری طرح سبزیاں خراب ہو رہی ہیں سبزی وکریتاؤں کا کہنا ہے کہ سبزی خراب ہونے کی وجہ سے انہیں بڑا نقصان ہو رہا ہے برشال پنچھاب کی بات کی جائے تو لگاتار دو دن سے بہت تیزی سے برشال جو ہے وہ ہو رہی ہیں لیکن آج برشال جو ہے وہ صبح سے نہیں ہوئی اور بعد اگر ہم فصلوں بھی کریں تو سبزیوں کی فصلے سبزیوں کا باوی طور پر اس پر اثر جدود پڑ رہا ہے اور پتل جو ہے وہ سبزی کی کانسور پر پناب ہو گئی ہے لیکن ساتھ ہی کسان جو پنجاب میں کانسور پر دیکھا جاتا ہے کہ سبزی سے اکسی سبزی جو پھیتی ہے وہ دھان اور کنس کی کی جاتی ہے اور اس سمیں ہم سب لوگ ایسا کہ جانتے ہیں کہ کنس جائے ہو چکی ہے اور اس کے لیے یہ برشال جو ہے فائدے مند ہے اور اس کے علاوہ جو دیس سبزی بچتی ہے فتر اس میں زیادہ تر ادھکانش علاقوں میں آلو جو ہے وہ گویا جاتا ہے اور آلو ابھی اس کے لیے ضرور تھوڑا بہت مکسان ہے لیکن پنجاب میں میں کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر گوھر کریں تو سبزیوں کو زیادہ اٹھ جائے جو زمین ہے وہ زمان اور چلچ ہے یہی کارل ہے کہ یہاں پر زیادہ مکسان نہیں دیکھا ہے لیکن شہروں میں اس برشال کا تاکی مکسان دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ ویدان کبھا چناب بس سیسٹی پر میں رہ گیا ہے اور جہاں کہیں بھی دیکھیں تو رکاس کارے رنگتی پر ہے اور پانگریس بھی اسے بھنانے کا پریاد کریں تو ابھی کار شہروں میں جو شہر ہیں وہاں پر پانی کا جلدھراب ہے اور جہاں گھڑے کیے ہوئے ہیں مکسان پنجاب کے کتان کو اس کے زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اوپر جی جو ہے آن اور کلیکس آنوپ آپ کے پاس آنا چاہوں گی جس طریقے سے آنوپ لگاتار یہاں پر اگر ہم بات کر لے تو لگاتار وکاس کی جو چیزیں ہیں لگاتار سڑکوں کی اگر بات کر لے تو کافی بڑے بڑے گڑھے اگر بات کریں تو کسانوں کے یہاں پر ریلی کرنے کے بعد کسانوں کے اس آندولن کے ختم ہونے کے بعد سڑکوں کی حالت کافی خستہ ہو گئی تھی اور اس بارش میں لگاتار جس طرح سے بارش ہو رہی ہے اس کے وجہ سے لوگوں کے لیے وہ سڑکیں اب بڑی مصیبت بن سکتے ہیں سڑکوں کی حالت ہمیتہ سے خستہ رہی ہے حالت ہی سرکار دوارہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں وکاسکاریوں کے لیکن سڑکوں کی اور سیوریز کی ویوستہ سے کسی بھی سہر سے لے لیجیے حسار کی اپسینٹر کی کلیجی اور پورے ہریانا کی کلیجیے خاص کر کے سیوریز ویوستہ تو ہر جگہ ہم دیکھنے میں ملتی ہے بہتر حال میں ملتی ہے اور اب یہ بارش جو ہے ایک نورمل وارش ہے اس کو یہ زیادہ بارش نہیں کرتے صرف اتنی بارش ہے کہ ایک بار کسانوں کے چہرے سیلے ہیں پانی لگانے کا ابھی شتائی کا جو سہمہ ہوتا ہے وہ رہتا ہے لیکن جب آگے جون دولائی سے سہمہ میں آج اس بارش ہوتے اس سہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریسانی لوگوں کو دیلنی پڑتے ہیں اور اس پرکار سے ہریانا چودری چرنہ سنگھ ویش ویڈالیا اس نے بتایا ہے کہ نو تاریخ تک اسی پرکار جو موشہ پریورتن کیل رہے گا اور آرگے بھی دو تین دن تک بارش ہو سکتے ہیں اگر ایک طرح دو تین دن آرگے بارش ہوئی اور اس میں بارش کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا جیسے اب بارہ ایم ایم بارش ہوئی ہے اس سے بڑھ ترک اگر پسٹیس ایم ایم تک بارش آتی ہے جس طرح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے تھنڈ کا کہہر بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لوگ کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی تھنڈ کافی زیادہ تھی اور بارش کی وجہ سے تھنڈ کا پرکوب اب اور زیادہ بڑھ گیا ہے پرکوب پنجاب میں لگاتار سرد ہوائے جو ہے جو کل رہی ہے اور صبح پوک بھی کی دھوڑ سہو زیادہ چاہیے ہی تھی ترکوں پر اور لگاتار برسات ہمیں کے کارن پنجاب میں تاپا جو ہے اس میں گرہوڑ درج کی ہوئی ہے اور ہر ادھکان شہر پنجاب کے ادھکان شہروں میں کھل اور سرد ہوائے جو ہے وہ چل رہی ہے اور لگاتار دوسری طرح ہم بات کریں اومیترون کے چلتے بھی لوگوں کے مند میں اب کہیں نہ کہیں در جو دکھائی دے رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے جو دکھائی دے رہا ہے تو لگاتار اومیترون اور سرولہ کے جو معاملے ہیں وہ تیزی سے پڑ رہے ہیں اور یہاں سرد آباؤں کے چلتے ایک طرح سے میں کہوں گا کہ جو ڈاکٹر سے ہیں ان میں بھی تکارے جو ہیں وہ اب لگنا شروع ہو سکی ہیں چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا امارے ساتھ جنے کے لئے تمام اپ ڈیٹ دینے کے لئے بہت شکریہ آپ کا بڑھتے ہیں انگلی خبر کی اور تو پردھان منطری نریندر موڈی کی ریلی کو لے کر سی ایم منوہر لال نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پردھان منطری نریندر موڈی کو پنجاب میں ریلی کرنے سے روکنا نندری ہے سی ایم چندی کو پد پر بنے رہنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے انہیں استیفہ دے دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی سی ایم منوہر لال نے کہا کہ پردھان منطری نریندر موڈی کا روٹ گوپ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا خلاصہ کر دیا گیا جو راجت سرکار اور پولس کا یہاں پر فیلئر ہے سی ایم منوہر نے کہا کہ پنجاب سرکار برخواست کرنے کے لئے راشپتی سے وہ نویدن کریں گے پنجاب میں فیروزپورگ میں جو ریلی کو سمبودن کرنے کے لئے پردھان منطری نریندر موڈی جی کا کارکم تھا اس میں بہت ہی ایک شرمناک گھٹنا کرم ہوا کہ فل سیکیورٹی کا آشواشن ملنے کے بعد بھی ان کے راستے کو عورد کر دیا گیا اور ان کو ریلی میں جانے سے روکا گیا یعنی ایک پرکار سے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں کس دیش کے پردھان منطری کے ساتھ کوئی سٹیٹ کی اس پرکار کی اکائی ایسا ایک گھنوانا حرکت کر سکتی ہے تو یہ بہت نندنی اگھٹنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے چیپ نیسٹر چننی کو پلکل بھی عبدکار نہیں ہے وہاں کے شاشن کرنے کا اس کو اترنت اپنے پدھ کو تیار دینا چاہیے کیونکہ یہ زمیواری لائنڈ آرڈر کی اور ایک ٹریفک کلیرنس کی سٹیٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور سرکار کا یہ فیلیور ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور میں نشید روپ سے دیش کے راستپتی جی کو یہ نویدر کروں گا کہ اس سرکار کو بخت تو وہیں پی ایم موڈی کی پنجاب میں سرکشا چوک معاملے میں گرہ منتری آنیل ویج کا بیان بھی سامنے آیا ہے جہاں آنیل ویج نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی سرکشا گوست سنشت نہیں کیا گیا بیوانی کے ڈاڑم حادثے پر بولے گرہ منتری آنیل ویج حادثے میں کسی بھی صورت میں ایف آئر واپس نہیں ہوگی ساتھی حادثے میں کوئی سمجھوتے جیسی بات بھی نہیں ہوگی کروڑوں کی چوری ماملی کی تفتیش سرکشا پردھان نہیں کر سکتی سر سر آدھی گھر جو پلیس پلیس تو پی ایم موڈی کی ریلی کو لے کر پورفکیندری راجش منتری اور اسانساد رتن لال کٹھارگیاں نے بیان دیا ہے انہوں نے بیان دیتے ہوئے صاف طور پر کہا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر یہ تمام چیزیں سامنے آئیں ہیں پی ایم موڈی کا پنجاب میں راستہ روک کر کانگریس نے اپنے شڑی انتر کو جاگر کیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ پنجاب میں پردھان منتری وکاس کاریوں کی شروعات کریں کانگریس کہاں تک گر گئی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بھائی رتن لال کٹھارگیاں نے کہا کہ پردھان منتری کی سرکشہ میں جان بوچ کر سندھ ماری کر آئی گئی ہے لیکن کانگریس پارکی نے آج پنجاب میں پردھان منتری جی کا راستہ روک کر پنجاب کی کانگریس سرکار نے اپنے اس شڑی انتر کو جاگر کیا ہے جس کی انترگت کانگریس پارکی نہیں چاہتی تھی کہ پردھان منتری جی پنجاب کے وکاس کاریوں کا وہاں پر صوبہ رم کریں لیکن کانگریس پارکی نے اپنی کٹل ستر مرگی چالوں کے انترگت پردھان منتری جی کے دورے میں ویعفدھان ڈالا اور آج ان کی جان کو بھی جوکھن تھا اور ہم اس کی کڑی نیندہ کرتے ہیں آج پنجاب میں پردھان بیجی پی کے پردیش ردی اکشو پی دھنکر نے پی ام موڈی کی ریلی رد کرنے کو لے کر اپنا بیان دیا ہے وہ بھی دھنکر نے کانگریس پر یہاں حملے کرتے ہوئے کہا کہ پی ام کی سرکشہ میں جچوک ہوئی ہے اس کے پیچھے دیش ویرو دھی تاکتوں اور کانگریس کا شڑی انتر ہے دیکھنا چیئے کہ ہمارے بس کی ضروری ہے انہیں بلکل گیر جمعیدارانہ بیوار کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی سرکار کو رہنا چاہی ہے جو دیش کے سب سے پرمک نیٹر کی سرکشہ کی چوک کی جمعیواری لیتے ہوئے ترنت ان لوگوں کو جو ہے یہ کہنا چیئے کہ ہمارے بس کی ضروری ہے اور سارا دیش اس بات کے اوپر بہت سبت ہے کہ کتنی بڑی چوک پنجاب میں آج جو ہے وہ پردھان مجھے جی کی سرکشہ میں ہوئی ہے اور لاراجگی میں ہے دوسرے میں ہے اور وہ کہوں گا کہ ایسی سرکار کو رہنے گا تو اپی دھنکڑ کا بیان سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ اوپی دھنکڑ نے بیان دیتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے جس طریقے سے یہاں پر ان کے سرکشہ میں چوک کی گئی ہے یہ بہت نندنی ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ریلی کرنے سے روکنا نندنی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسی سرکار کو رہنے کا کسی بھی طرح سے کوئی حق نہیں ہے نماز نہیں ہے چلی اب بات حسار کی کریں گے حسار میں گریب سہائے لوگوں کے لیے ایک ایسی شروعات کی گئی ہے جسے ایسے لوگوں کو بے حد فائدہ ہوگا اور ان کی مدد بھی کی جائے گی جی ہاں حسار میں ایک بس کو یہاں پر تو ایک بس کو یہاں پر صاف طور پر دیکھا جائے تو اسپطال بنایا گیا ہے جو اب ذرتمند مریضوں تک لوگوں کا علاج کرے گی اور ساتھی یہاں ایسے گریب سہائے بزرگوں کو مدد دی جائے گی اسپطال میں ہوتی ہیں میڈیکل کٹ سے لے کر نیشنل میڈیکل موبائل یونیٹ کے نام سے حسار کے ناغریک اسپطال میں پچاس لاکھ سے زیادہ دیکھ لاغت سے چار بسیں تیار کی گئی ہیں جو اب چلتا پھرتا اسپطال بن گیا ہے نیشنل میڈیکل موبائل یونیٹ بسوں میں وہ صوبیدھائیں اپلپ دھیں جو ایک اسپطال میں ہوتی ہیں میڈیکل کٹ سے لے کر اوکسیجن سیلنڈر تک سبھی ویوستائیں بس کے اندر ہی کی گئی ہے یہ سبھی بسیں ان لوگوں کے لیے جا کر علاج کریں گی جو چلنے پھرنے میں سکشم نہیں ہیں یا بزرگ ہیں اور دور دراج کے ستھانوں پر مزدوری کا کام کرنے والے بسوں کا استعمال گرامین علاقوں میں بھی کیا جائے گا جہاں پی اچ سی اور سی اچ سی نہیں ہے اور جہاں کورونا سنکرمیتوں کا اپچار کرنے کی کوئی ویوستہ نہیں ہے ان کا بھی ان بسوں میں اپچار کیا جائے گا اس کے علاوہ پرشاسن اپنی ضرورت کے حساب سے بھی ان بسوں کا استعمال کر پائے گا اس وشہ پر ہسار کی سی اے مو ڈاکٹر رتنا بھارتی نے بتایا کہ نیشنل میڈیکل موبائل یونیٹ کی چار بسیں ان کے پاس آ چکی ہیں جن کا اب سبھی روڈ ریجسٹریشن یعنی کی آرسی نہیں بنا ہے جیسے ہی سبھی بسوں کا آرسی بن کر تیار ہو جائے گا اور ان کے لیے ڈرائیور اور سٹاف کی وستہ دائی تو ان بسوں سے گرامین اور شہری شیطر میں گریب ضرورت مند اور اسہائے لوگوں کا علاج شروع کر دیا جائے گا اس میں میڈیکل چیکپ ہے لاب فیسیلیٹی ہے سب کچھ ہے اندر پار بیکپ بھی ہے اور اچھی سوو بھی دھائیں ہیں اور ان کو ہم جلدی سے جلدی روڈ پہ آنا چاہتے ہیں رورل ایریہ میں بھی پوری جو ہماری سرویسیز ہوتی ہیں ایم سی سرویسیز ان کو بھی ہم اچھی یوگدان اس کا دے سکیں لیکن ابھی اس کے لیے ڈرائیور ہم آویٹیڈ ہیں ڈرائیور جلدی آ جائیں گے جیسا کہ ہمیں اوپر سے ایم دی آنے چین سر نے شیری پراب جول سنگ آئی ایس سر ہیں انہوں نے بی سی پہ ہمیں ہمیں ہنسلا بھی دیا ہے کہ جلدی ہی ڈرائیور بھیجی جائے رہے ہیں موبائل ہیلتھ یونیٹ کیمپس میں جو نہیں آ سکتے یا ہم ان تک پہنچ جائے ہماری ٹیم وہاں پر یہ ہی ہوتا ہے کہ دور سرویسیز ہوتی ہیں یہ کہ ایٹھ در دور تو ہم کافی حد تک ہیلتھ ٹیمز کو وہی پہنچانا چاہیں گے جہاں پہ بینی فیشیز ہے جو نہیں بہن سکتے لیکن اب ویڈمبنا یہ ہے کہ ہسار کے ناغریک کا سپتال میں دو مہینے سے بھی جیادہ سمیہ سے یہ چار نیشنل میڈیکل موبائل یونیٹ کی بسیں کھڑی ہیں اور ابھی تک ان بسوں کا ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ دو مہینے سے بھی جیادہ سمیہ سے تیار ان بسوں میں ڈرائیور کی کمی کے چلتے یہ سڑک پر نہیں چل پا رہی ہے لیکن سی ایموں کے انسار جلدی یہ بسیں سڑکوں پر دوڑیں گی اور لوگوں کا علاج کیا جائے گا ظاہر ہے کہ ہسار پرشاسن اور ناغریک اسپتال کے سہیوگ سے گریبہ سہائے بزرگ اور دور دراز تک لیبر کا کام کرنے والے لوگوں کے علاج کے لیے سرکار پورا سہیوگ دے رہی ہے پرشاسن ضرورت مندوں پر دھیان دیتے ہوئے نئی ٹکنیک کے ساتھ چلتے پھرتے بسوں کو اسپتال بنا دیا ہے لیکن اب بنمبنا یہی ہے یہ بسیں کب سڑکوں پر دوڑیں گی اور کب یہ ضرورت مندوں کا علاج کریں گی جلہ حسار میں جلد ہی ضرورت مند لوگوں کے پاس ہسپٹل خود چل کر جائے گا جہاں آپ نے بلکل صحیح سنا آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر نیشنل موبائل میڈیکل یونٹ جو بسیں یہاں پر حسار میں پہنچی ہیں چار بسیں ایسی ہیں جو حسار کے ناؤگرک ہسپتال میں پہنچ چکی ہے اور ان بسوں میں وہ تمام سویدھائیں اکلپد ہیں جو ہسپٹل میں ہونے چاہیے میڈیکل کٹ سے لے کر کے آکسیجن سیلینڈر تک تمام سویدھائیں اس کے اندر ہیں اور یہ بسیں جلد ہی سڑک پر دوڑیں گی اور ضرورت مند لوگوں کے پاس جا کر ان کا علاج کریں گی وہ بوجرک انسان ہو سکتے ہیں وہ چلنے پھڑنے میں اشمرت ہو سکتے ہیں یا پھر لیبر کے لوگ جو دور دراج بھٹوں پر کام کرتے ہیں اس پرکار کے جو لوگ ہیں جو ہسپٹل تک نہیں پہنچ پاتے ان تمام لوگوں کے لیے اس پرکار کی سویدھائی دی جائے گی حسار کے ناؤگرک ہسپتال میں چار بسیں اس وقت پہنچ چکی ہیں اور جس پرکار سے یہاں کی سی ایمو اور ڈکٹر رتنا بھارتی نے بتایا کہ ابھی ان کا جو ہے ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے جیسے ہی ریجسٹریشن آئے گا تو سڑکوں پر یہ بسیں دوڑنے لگے گی اور لوگوں کا بہترین علاج کرنے کے لیے حسار میں اس پرکار کی سویدھائی دی جائے رہی ہے اپنے سہوگی کے ساتھ انوپ کنڈو ہر خبر ہریانہ حسار تو دیش میں کرونا کو لے کر ایک طرف لوگوں میں ڈر بھی ہے تو ایک طرف لوگ لاپروہ بھی نظر آ رہے ہیں جی ہاں لوگوں میں لاپروہیوں کا دور بھی لگاتار شل رہا ہے لوگوں کے چہرے پر کہیں ماسک نہیں ہے تو کہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن لوگ کرتے ہوئے نظر دہی آ رہے ہیں پرشاسن لگاتار لوگوں پر کڑی کاروائی کر رہا ہے وہیں فردباد پولیس نے راکھی ساونت کا ایک میم شیئر کیا جس میں راکھی ساونت لوگوں کو ماسک لگانے کے لیے جاگ رکھ کرتی بھی نظر آ رہی ہے دراصل ابھی نتری راکھی ساونت اس ویڈیو میں یہاں انٹیٹینمنٹ کے انداز میں لوگوں کو جاگ رکھ کرتی نظر آ رہی ہے فردباد پولیس نے بھی راکھی کے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں میں ماسک پہننے کو لے کر جاگ رکھ تا فیلانے کی کوشش کی موسیقی 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 موسیقی